اسلام علیکم دوستو نیچرل ہیل ٹپس میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے عفض و امان میں رکھے ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایسے آسان اور کم خرچ گریلو ٹوٹکے بتاؤں گا جن کے استعمال سے آپ کا وزن ہفتوں میں نہیں دنوں میں کم ہوگا شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو تہ دل سے پکے ارادے سے یہ سوچ بنانی ہوگی کہ میں نے وزن گھٹانا ہے ناظرین تھوڑا کھانے سے کوئی مرتا نہیں یہ ممکن نہیں کہ آپ تین ٹیم پیٹ بھر کر کھانا کھائیں اور وزن بھی کم ہو اس کے لیے آپ کو اہستہ اہستہ اپنی خوراک میں کمی لانا ہوگی دن میں بشک چار سے پانچ بار کھائیں لیکن پیٹ بھر کر نہ کھائیں اس کے علاوہ چند اتیاطی تدابیر ہیں اگر آپ ان پر بھی عمل کر لیں تو وزن کم ہونے میں بہت مدد ملتی ہے مثلا سوفٹ ڈرنگ سے اجتناب کریں فاسٹ فورڈ یا جنک فورڈ نہ کھائیں تھندے پانی سے پرہیز کریں ہر وقت بیٹھے رہنے سے بھی وزن میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے روزانہ کچھ دیر کے لیے چہل قدمی کریں فلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں وزن کم کرنے کے کم خرچ اور آسان کریلو ٹوٹکے اس کے لیے پچاس گرام کالا زیرہ پچاس گرام لاکھ دانا پچاس گرام کلونجی پچاس گرام اجوین کے پتے ان سب اجزاء کو اچھی طرح پیس کے مکس کر لیں ایک چائے کا چمچ ناشتے سے پہلے اور ایک چائے کا چمچ رات کے کھانے کے بعد چالیس دن تک استعمال کریں چند ہی دنوں میں آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا ایک برتن میں ایک چمچ شہد چار سے پانچ عدد کالی مرچیں اور پدینہ ڈال کر پانچ مرچ تک اُبالیں پھر چھان کر یہ کوا پی لیں پدینہ میدے کے تمام امراض کو دور کرتا ہے جبکہ شہد اور کالی مرچ جسم کی زیاد چربی کو خطب کرنے میں مردگار ثابت ہوتی ہیں دو عدد لیسن کے جوئے لیں ان کو چھیل کر اچھی طرح پیس لیں اب آدھے گلاس نیم گرم پانی میں ایک یا دو چمچ لیمبو کا رس ڈالیں لیسن کے پیس کو صبح نہار میں اس پانی کے ساتھ لینے سے آپ کا وزن پانچ نیر میں کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ تبدیلی محسوس کریں گے اس کے علاوہ لیمبو کا رس بھی وزن کم کرنے کے لیے بہترین ہے لیمبو کے چند کترے اور ایک چمچ شہد ملا کر ایک گلاس نیم گرم پانی میں مکس کر کے روزانہ صبح خالی پیٹ پی لیا جائے تو بڑا ہوا وزن دیکھتے ہی دیکھتے کم ہو جاتا ہے کھانے میں دارچینی اور ادھرہ کا استعمال بڑھا دینے سے بھی وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے اگر آپ خصوصا کمر کی چربی کم کرنا چاہتے ہیں تو پانی زیادہ سے زیادہ پیا کریں پانی خون میں شامل ہو کر چکنائی کے سالمات یعنی اجزاء کو پگلا کر پسینے کی صورت میں باہر نکالتا ہے اور اس سے چربی کم ہونے میں مدد ملتی ہے ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری مزید اچھی ویڈیوز اور ٹیپس کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں شکریہ